بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریٹیو کی پیاریسی فیملی امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بھی بکل خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور جناب آج بھی اپنی پیاریسی کچن میں بنانے جا رہی ہوں چکن پاسٹا یا چکن میکروڑی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بچوں کی بہت کررٹ ہے تو بس آج ہم یہی بنا رہے ہیں فرسٹ اس کے لئے اوائلیا پیاس اندھرگلیسن کا پیسٹ اور یہ ٹاماٹر اس میں ہم پکا رہے ہیں آج میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے میرے ساتھ باڑی بھی کر رہا تھا اور یہ غلط غلط چمر جو ہے یہ وہ ہلا رہا ہے اور ساتھ میں میں سپائسز ایڈ کر دی جا رہے ہیں اور اس میں حلدی ہے گرم مسالہ ہے اور سالم مسالہ ہے اور یہ ہے چکن کیوز میرے ساتھ بورلیس چکن تھا چکن بریسٹ کا تو میں نے اس میں ایڈ کر کے کر کے توڑی دیر کے لئے اس کو پکا رہی ہوں اور ساتھ میں آج اس میں میں نے آلو بھی ایڈ کر لیا کیونکہ بچوں کی فرمائش تھی آلو کا ٹیسٹ مکرونی کے ساتھ بہت اچھا آ جاتا ہے اور بچوں کی فیورٹ بھی ہوتی ہے سالٹ اس میں میں نے ایڈ کر لیا اور آلو اور یہ جو ہے نا اس کو توڑی دیر کے لئے میں نے پکایا تاکہ اس کا جو سمیل وغیرہ کوشتہ وہ ختم ہو جائے اور پھر اس میں توڑی سی واتر کو میں نے ایڈ کر لی کیونکہ اس میں میں ساب آلو بھی تھی تو اس کو کک کرنا ہوتا ہے نا فائیو ٹو ٹین منٹ کے لئے اور دوسری پین میں میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے اور اس میں میں نے میکرونی جو ہے وہ ایڈ کر لی اور بوائل کر لی اس میں توڑے سا نمک ایڈ کرتے ہیں اور توڑی دیر کے لئے بناتے ہیں جب یہ سافٹ ہو جائے پھر واتر جو ہے اس سے ریموو کر کے میں نے پھر اسی سالن میں جو ہے نا اس کو ایڈ کرنا تھا یہ ہم میں نے چک کیا تھا آلو جو تھا وہ بھی ڈن ہو چکا تھا پھر میں نے اوپر سے جو پاستہ ہے یا میکرونی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا اور پھر یہاں پر جو آپ کی ساتھ سویا ساس ہوتے ہیں نا یا چیلی ساس ہو گیا یا سویا ساس جو ہے وہ اس میں ایڈ کر کے اس کی ٹیسٹ کو مزید ہم بہتر بنا سکتے ہیں یہ ویسے بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت مزید ہوتا ہے بچے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ماسٹ ٹرائے کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی کلائیے خود بھی کھائیے اور لائف کو انجائی کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ